موسیقی 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 مکہ مدینہ جیسے ناموں کو رکھ کر ادارے شروع تو کیے جاتا ہے لیکن یہاں پر دنیا پرست لوگ دکان سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں خیر کبھی تعلیمی اداروں پر بحث ہو سکتی ہے خاص کر جب سے ہجاب کا معاملہ آیا تو اکثر مسلمان اپنے اداروں کی طرف رجوع ہونا مناسب سمجھ رہے ہیں لیکن دین کا نام دے کر دنیا کمانے والوں کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوتا جا رہا ہے موسیقی محبودی کے لیے اور اللہ اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے نہیں بلکہ تو خود اپنے پیروں پر خڑی رہنے کے لیے پڑھا جائے تو ظاہر نتیجی بھی اس طرح کے ہی برامت ہوگے کامیاب زندگی کا مطلب خوف خدا نبی کی سنتیں اور خواتین کے حقوق پر اپنی بیٹیوں کو کھڑا کرنے کی بجائے والدین کا رخ نوکریاں آزاد خیالیاں اور بازاروں کی زند بنانے کی طرف زیادہ ہوتا ہے اس کا مطلب ایسا نہیں کہ لڑکوں کی کوئی غلطیاں نہیں ہوتی معاملہ تو دونوں طرف ہے لیکن سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیسی بلجنوں میں ولجنے کے لیے لڑکا اور لڑکیوں کی شادیاں کی جاری ہے شادیاں دو خاندانوں کو جوٹنے کا سبب رہتا ہے اور یہی اسلامی اقوات محبت کا راستہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیوں کو ترجی اس لیے دی کہ اللہ اور اس کے رسول کا دین سر بلندوں اس کی تفصیلات کافی طویل ہے لیکن شادیاں معاشرے میں فلا بہبودی کے لیے ہیں معاشرے میں اسی نحج پر رشتداری محبت کا پیغام عام ہو سکتا ہے لیکن جو بھی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں بلکل اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے پر مخالف سمت میں چلتے دیکھے جارے ہیں اور ظاہر ہے جب نتیجے اس طرح کے برامد ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو ذمہ دار پھیراتے ہیں آج اس موضوع پر بولنا اس لئے ضرور سمجھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے اس طرح کی وارداتوں پر کافی اضافہ ہو چکا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلہ طالعب کے پاس اسی ازواج جندگی کا اقتلاع سڑک پر قتل کرنے تک پہنچ گیا کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ ہمارا کیا مقصد ہے ہم دنیا میں کس لے آئے ہمیں دنیا کی سب سے بہترین تعلیمات سے نواز آ گیا نبی نے ہمیں سب سے بہترین تعلیمات دی پھر کیا ہے کہ ہم رسوہ ہونے کا کوئی بانام نے اب تک چھوڑا نہیں والی دین لڑکا لڑکی بزرگ سبھی بے ہائیائی بے غیرتی کے سمندر میں گوتے لگا رہے ہیں اتنی مصیبتیں اتنی پریشانیاں ہر روز مسلمانوں کے خلاپ نئے قانون نئے من سے وہ تمام دیکھتے ہوئے بھی پورا کا پورا معاشرہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا آخر اس مسلم سماج کے قسمت میں کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ دینی رہنما چیختے چلاتے رہتے ہیں غلی محلوں میں نوجوان نشے کے عادی ہے مسلم لڑکیاں بازاروں کی زینت بنتی جاری ہے بڑے بڑے شاپنگ مال اور بڑے بڑی کمپنیوں میں نوکری کرنا گویا ایک فقری عالمیہ سمجھا جا رہا ہے غلی محلے کے نوجوان نشے کے عادی تو ہو ہی رہے ہیں مسلم لڑکیاں بازاروں کی زینت بنتی جاری اکثر بیشتر معاشرہ بیمار ہے بزرگوں کی صحت کو لے کر ایک بڑا طبقہ حیران ہے مہنگائی اور کمائی کا توازن بگڑتا جا رہا ہے گھروں میں راشن سے زیادہ دوائیوں کے آخراجات بڑھ چکے ہیں دین سے بیزاری ہے اللہ کی طرف توجہ ہونا چھوڑ دیا گیا ہے اور مزید پریشانیاں یہ ہیں کہ جس بیٹی کو ابھی بیاہ دیا ہے کب گھر لوٹے گی کہنی سکتے ابھی تک پہلے بیٹی کی ہی شادی کا کرزہ سوروں سے اترانی ہے کن ملا کر مصیبتیں پریشانیاں امت کی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی لہٰذا اپنی ضرورتوں پر محدود کرے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث مواسع کرنا چھوڑ دے کیونکہ ایک اچھی زندگی جینابی اللہ کی نیامت ہے کتنی خوبصورت زندگی اللہ نے دی ہے امت کے لیے کام کرنے کا جذبہ دلوں میں رکھو مردوں کو چاہیے کہ گھروں کے معاملات خواتین پر چھوڑ دے آپ کو تو اللہ نے امت کا کام کرنے کے لیے مرد بنایا ہے نہ کہ گھروں کے عورتوں کے معاملات میں دخل دینے کے لیے لیازہ بڑھتے مسائل کو کہیں تو روکنا ضرور ہے ورنہ اس قوم کی تباہی کو روک نہیں سکتے بھلے ہی آپ اندھیرے میں کتنا ہی رو رو کر دعا مانگتے رہو اتحاد نوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ کیس